اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رحمتاً لِلآلوین صلوہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دین اس اللہ دے جہان دے حقیقی وارث تا ظہور فرمائے بلند یا گیتی میند قائم حال محمد وارث خون حسین منظور فرمائے جتنے بھی شیعہ سنی حاضروں مالک سارے انوں آخری محمد لی زیارت نصیب فرمائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سننی نوی ہاک کے شیعہ نوی ہاک کے امیت ہو پوچھا جتنے بھی انبیاء آئین نہ او سارے آدم دی اولاد کولوں اللہ منوامن آئے اچانک آدم دی اولاد مدپرست ہو گئی ہر بندے نے اپنی حیثیت مطابق اپنا اپنا خدا بنائے ہوئے ساری مخلوق جہنم جا رہی آئی اللہ نے وقف وقف نال اپنے نبی بیجنے شروع کی تھی تو انہا تم بدپرستی چھڑواؤ میں اللہ نو منواؤ تاکہ میری مخلوق جہنم تو بات جا قلدی سمجھا گئی ہر نبی تبلیغ کردہ آئی کہ اللہ سچے نو منو انہا جھوٹے ان چھوڑو لاتے لانت کرو مناتے لانت کرو اس واحد لا شریف نو سجدہ کرو نبی لندر پانی چنگا دن دیا او نبیاں دیو امتاں نبیاں دے کول اللہ نو سجدہ کر لے گیا تے سجین دے آئین وہ ہو سیکھی ہو جیا تے آج بھی جڑس مصطفیٰ نو ہٹا کے سجدہ کر دائیں کہ اللہ کی ہو جی ہو سی فوراں مشرق ہوئے دا کہ توحید ہے محمد مصطفیٰ دے حکم منن دنہ گاورے نا چاہتے ہیں گارویں دے انوات متپرستی اللہ پھر نبی بے گئی او چکے چڑھاویں چڑھ دے آن بھتاں تھے او قدی چھوڑا نو تیار ہی نہ سونے چاندی حلوے اے چڑھاویں چڑھ دے ہار نبی دے ترنتبات امت پھیر گئی اللہ سچن چھٹ کے پھر اپنے جھوٹے خداونوں سجدہ کر دیا اللہ سارا سسٹم ویک کے عالم ارواح اچھ اعلان کیتا کوئی ہائے جی نہ منوائے اللہ نے سارا سسٹم ویکھیا کہ نبی انہا دیا من تا مٹ دیا بھئی تو حدیث قدسی جلدی جلدی اللہ نے من اخترائی ہی من نور عظمت ہی من جلال ہی واہو نورن لہوتیتن اللہ نے اپنے نور چھو سب تو پہلے محمد دے نور نو جدا گئی تا مصطفیٰ دے نور نو گئی تا تبلیغ شروع ہو گئی باقی نبیاں نو آگ دیتو اس تسا سارے اندھا سردار ہیں اور تسا سارے اندھا نبیاں دے واجب اس آخری نبی دا کلمہ پڑھ پڑھ پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا محمد بھی تبلیغ کر کے واپس چلا نبینو لوگ آ تیرے اللہ وکا تیرے کی ہو جائے اللہ ساتھے جوٹے خدا وقت لعنت نہ کر تیرے سچے اللہ نو منینے آئے انو وکا نبی فرمایا وہ نظر نہیں آندہ وہ شکل رکھ دا بھی نہیں توجہ ہے با معرفت لوگ با میں سنی ان با میں شیعہ با معرفت لوگ جڑا غیرت مندے وہ ملنگ دے حق کے ضرور دعا کرے سیں تو اللہ نے نبی فرمایا ہوں تو نظر آندہ ہی نہیں اس مینو بشری لباس ہے جب بھیجیا ہے اس مینو آپ نے نور چجدہ کر کے بھیجیا ہے بندے شکر لگ گئے وقت نبی تیر ماریا اللہ فرمایا وما رمیتہ ازرمیتہ ولیکن اللہ رمیتہ اتہہ نہیں ماریا میں ماریا ہے توجہ نہیں فرمایا اتہ مجمن سمجھ نہیں آئی سوستی تک گرمی دی وجہ تو تیر نبی ماریا تیر نبی دے ہاتھ اچھے کمان نبی دے ہاتھ اچھے تکلیف نبی نو ہوئی ہے طاقت نبی دی لگی ہے اللہ پہ عدیس نہیں مارے ہم میں مارے باہرے نا ایک ملنگ جملات دے ڈاکٹر لیاقت صاحب تیہتر فرقے نے تیر نبی دے ہاتھ اللہ دے مان لیا جی تیر نبی مان لیا نیت غدیر نبی مارا واتنہ کیا تین سجدہ کیتا سجھوٹے خداواند لانت کیتی تین ملنا چاہنے اللہ فرمائے مہی دے نا مہی دے تا موسیٰ آیا تبی ہوش ہوگی ہے میں نے حالا کہ اہل سنت نگال پہ دسینہ انیس سو اٹھانوے جو منمور شکسی آئی کتاب میں جلت دی آج جی پہ کوتور تے موسیٰ آ کے ہمیں اللہ ڈٹھا ہے میں بیوش ہو گئی ہو باقی سڑ گئے کولے ہو گئے سائی فرمائی دیں او کوتور تے محمد مصطفیٰ دے نور دے کروڑوے حصے دا ایک ذرہ چمکے آئے حصہ نبی بھی ہوش ہوش آئے مجلے سے حسین نکا نہیں تردہنی نکا تردہ دا ہوتا انہیں جیدہ ہوئے تے امام حسینی تے مسلمانا ندس ہے آکے نکا ہوندہ مولا مشکل پچھا آلی اکبر کی برکسی تستے مبارک سکھینٹ لی آلی اکبر کی برکسی تستے مبارک سکھینٹ لی یہ دل حسین کا اور حمد حسین کی اسلام ہے اروج پہ لگے دھا گنا دنیا کو آج بھی ہے ضرورت سکھینٹ لی آلی اکبر کی برکسی آلی اکبر کی برکسی اللہ آرشت دعویٰ کردہ رہے ہمیں رحیمہ کریمہ متقلمہ یہ کوئی نظر آوے تھے پتہ لگ گیا کتنا رحیم اللہ دعویٰ متقلمہ یہ تھوچیاں ہمیں بول سکنا اوہ کدی متقلم ظاہر نہ ہوندہ یہ محمد مصطفیٰ دے ہاتھ تے پتھر کلمہ نہ پڑ دے یعنی وہ ستی ہر صفت تا مظہر مصطفیٰ تے مصطفیٰ پوری امت مدسیہ میں کلہ محمد نہیں میرے گاردے چودہ محمد سلیمہ اینا حضر اینا کیا چلیئے چلیئے سانو اللہ بکھا تیرا اللہ کی تیراندار اللہ فرمائے میں ہی دیر نہ ہو بنت موسیٰ نے مل سکیا اگر میرے نال محبت نہ اظہار کرنا چاندے ہو میری محمد نال تو سی محبت کرو میں تو اٹھے گھا رہا کہ تو اٹھے نال محبت کرو اکھلے دعوے نہ پڑو میں صدقے تھے میں واری میں جوگن مدہ نہیں مادی بڑھنے میں صدقے تھے میں واری میں جوگن ہی کھڑا پہ آنے میرا ڈھولو اللہ پہ آتا ہے میرے نور دہ حصہ ہے جس میرے نال محبت کرنی ہے میرے مصطفیٰ نال کو مصطفیٰ بھی بابندی لاچھتی ہے جس میرے نال محبت کرنی ہے میری محبت تیرے دلچ نہیں آسکتی جب تک پہلے تیرے دلچ عشق حسین نہ ہو جس 승장 میں پہلے مصطفیٰ نال کو میری حسین نہ ہو اب ایسی اٹھولپ کھڑا مgowہ اب من بڑی کو دلچ عچق حسین نہ lebih میری آنے میری آئی اب ایسی اور قریب میں producers میری آئی میری آئی لے لوڑی آئی انکیڑا حسان کنا مجدہ نہیں گیا تھا نکے نکے جاکر جنہاں دی گھارے چھ گین کوئی نہیں وہ بھی منگ دیو بھی نا اتنے پیسے دے جنہاں کاروبار بڑھائے ہویا ہے نا انہاں دا نہ دنیا رہنی اتنا آخرت جنہاں دین دنو کاروبار بڑھائے چکے دین اصل حسائے ہیں جنہاں دین انہاں کاروبار بڑھائے ہیں انہاں دا کک کھنی رہے ہیں یہ دنیا رہنی اتنا آخرت جی اگر کاروبار نہیں بڑھائے ہیں بندے جو میرے پیرا تھے ہاتھ لائیں تھے ہاتھ چھو میں بھی دعا کرو ساٹھا رزق بڑھ دے دیکٹر لیا کرتی تی میں ملان تکیرے بار نپی کلوں بھی پاندہ زار ہوت دے لانا تھے میرے زیکر کرن تھے بھئی توں حسین دا جاکے رہے تو دعا کر ساٹھا رزق بڑھ دے تی میں موچی دے جے بیج ہاتھ گتی کھلا ہوں آگا میں دوں گا تب ہی تا گبراتا نہیں نہیں تو آنو این حق کسے نہیں دے سا اور شکر میں ایمی اربی کار کے ملانگ بڑھیا کہیں دی ہے طاقت میرے سامنے آمینی دھائی چنی اوٹنگ اولانگا آرائے 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 میں بلنے میں سے کھی لے واصلہا کی ک action ارش تو حق اور باطل دے ارش تو حق اور باطل رہے دو مذہبے نو نا کوئی سنی نا کوئی شیعہ نا کوئی وہایو نا کوئی دیوبار نا کوئی عیسائی نا کوئی سد کہ شائعہ جنہ نبیہ دی مدی ہے وہ حق والی بارٹی ہے چونکہ اللہ اپنے آپ نو حق کا خیال تو جنہ نبیہ دی وہ خالفت کی تھی وہ شیطان دی بارٹی مذہب تا دو ہے دو اترے ہتر کی دو کاڑا نبی دا سیاہ میں حق دا نمائنہ سارے نبیہ دی امتہ نبیہ کو لگوچ دیا رہی ہیں کائنات تو گھڑا ملک جملہ دے رہے ہیں حلالی دا ذیبہ وارا شیعہ دا ہی ذیبہ وارنی وہ سوجہ نہیں فرما ہر امت پچھ دی رہی تو زیارت کروا تو را اللہ کی اوڈیا ہے نبیہ فرمایا میرا اللہ حق ہے وہ دی مخالفت باتے لے شیطان ہے جدہ آخری نبیہ دی امتہ کی تا حق دی زیارت کرا اللہ فرمایا صحابہ دے مجمع جوٹ کے آق دے الحق کو معلی اور میں پردہ کر رہا میں اپنے بعد اس دین دوار اس علی نو بڑھا رہا جیدے جیدے علی ہو سی ادھے ادھے حقوں سے جیدہ علی دی مخالفت کرے سی او باتے لے توجہ ہے تا مولا علی کس نے تعرف کروا ہے حق حسن نہ لے حسن نے کر رہا ہے حق حسین نہ لے حسین کسا ہی ختم کر دیتا کربلا اچھ سارا حق بھی کٹھا آئی کربلا اچھ سارا باطل بھی کٹھا آئی سارا باطل شیطان سمٹ کے یزیدیں چاہے ہوئے آئے تے حق سمٹ کے حسینیں چاہے ہیں نہ تخت دی جنگ آئے نہ ملکہ دی جنگ آئے حق اور باطل دی آخری جنگ آئے اللہ نہ لو جڑا علم ارواج حسین وعدہ پیتا پھر میں جانا ہوں تیرا دین جانے تیری وعدہ نیت جانے اے ملکہ دی جنگ تے شہزادیہ دی جنگ اے شہزادیہ دی جنگ آئے اکھنوالے پھر نبی دکلمہ چھڑ دے شاہ آستو حسین حسین تا شہزادہ آئے یزید کس تا شہزادہ حسین تا عزلتو شہزادہ شاہ آستو حسین جیڑا عرش دا بادشاہ ہوئے انہو شہزادہ جیڑا زمین ایک فوج رکھے انہو آدم بادشاہ آستو حسین پہلے ہو عرش دے شہزادہ عالم ارواج دے شہزادہ لو اور کرسی دے شہزادہ اللہ نے مکمل اکتیارات دے کے حسین نکربلا بھیجئے اس لئے باطل نے سارا اختیار استعمال کی تا بوئی حق دا سر کٹ دےو توجہ ہے تو دوسرا عزین جملہ ملان دے رہا جدا حسین ایک حق آئی انہو کہ حق دا سر کٹ دےو خدا دی آواز آئی حسین پھر زنیزت بول کے دس میں پھر زندہ ہوں کیونکہ اللہ نے اختیارات دے چھوڑے آنے کہ حق نہیں مر سکتا حسین نے علی اکبر تخت ملک واسطہ نہیں دیتا اس دی وحدنیت واسطہ نہیں دیتا تے ہون کربلا تو بعد حسینیت ہی نے تے یزیدیت یہ دو فرقے انہیں دیڑا دیلی نے قبول کار لے باقی اب اچھلے فرقے سب ختم ہو جدہ نبی دے آخری جانشین امام میدی سرکار تے زہور اگر دو فرقے ہوں روس امریکہ ہندوستان پاکستان سعودیہ دو حصے تقسیم اگرے حیسائی سب کٹھے ہوئے ایک حسینیت نارا مرحسن دوسرے جزیدیت بات کی دے ویتھن کریے بسید بھئیہ پتے کی یہ تھی ممے کی یہ جہانے کی خدا دا کرتا مجلس سے چھو سائیں مجلس سے حسینی آتا تن پتہ لکے خالص توحید نو سجدہ کینے کرنے اللہ دا دھڑ لئی ودیو نا دے لے پھر مشرک اللہ نے اسے واس نے چودہ بھیجن ہون شرک تو بچ گیا سجدے تصور اچھ محمد مصطفیٰ آگئے بھئی اس اللہ نو اسی سجدہ کر رہے ہیں جس دب محمد وعالی محمد نے سانو دسیا وڑتے ان اللہ دی شکل دی جرورتی ساری دنیا مشرک ہوئے سے اگر محمد وعالی محمد نے دربیانی چھو ہٹا کے سجدہ کر توفہ دے کے ملنگ جا رہا ہے توجہ ہے نا سارے آگ ترہتر فرقہ آوے کوئی غلط ثابت کرے میں رکھتے شیعہ دے دماغ کرام ہوئے ورہا ہے دیت تککرے چاہے دے دیت نماز ہیں دے قرآن پر پڑھتے ہیں وہی پاکے لاؤ گئے دے تیری نماز تو اپنی نماز محمد اور آل محمد نل تقابل کارے بعدے بعدے نمازیں نہیں پڑھنی میں ہوسائید پر تو پڑھ سکنا جڑی ہے ایک لچویہ دار نبی نہیں پڑھ سکتے یہاں ہے توفہ دے کے جانے حلالیہ میں شرط تخت کہیں بڑھنا اللہ خوصہ بوا کے باہرین ترہ چار گھوڑے دے بوسکی ہوسی تو خوصہ ہوسی تو چڑ چڑ کرے سی خوصہ تو کرسی یہ کی ہے کیڑا اللہ نہیں بہتے اللہ دے تصور چاندہ ہی نہیں اور میں جیت ہوں ٹوڑیانہ میرے ذہن ہے ڈاکٹر لیاکت صاحب ہوں گیتا ہے جہانگیر ملانگواز انہ دو ہاں دیئے تصویرہ میرے ذہنے چاہوڑ ہیں ابہ میں ادھے ویندہ پہ مولا دے مہیلہ سکتے میں ادھے اکی کے ڈیان غلفاں کی میں مطح کی میں میرے تصور چاہوڑے جہانگیر تصور چاہوڑے وہ محدود ہوگیا پہ جہانگیر محدود ہے وہ اللہ نہیں نہیں سمجھا اس محدودیت تو بچن واسطے اللہ نے چودہ تصویرہ نازل کی تھی مون شرک تو بچے ہو اس اللہ نے سجدہ کر رہے ہیں جس دن تبلیغ پتھر جال کے محمد مصطفیٰ کی کہ محمد مصطفیٰ دے بے کھو نا یہ انہم دی زیادتی بے کھو اللہ نظر آیا کسے بولو باہر جڑے کھلے ہو کئی نظر آیا سجدہ جیہ مسیدہ یا کئی دکھا رہا ہے یعنی مصطفیٰ دی زبان دی صداقت آئی جس نبی دے آنکھے لکھے انڈیتھا خدا مان لے آنے تھے بے کھو یا علی نے مان سکتے اپنی زندہ کار میرا پھو نبی دے خلاف ہوئے تھے اس تای لعنہ تھے نبوت مرکزی نے جیڑا مرکز ہے نا دین دو نبوتی نے نا ابو بکر ہے تے نا مولا علی گلدی سمجھا گئی جیس تے نبی راضی ہے جیدے نبی حکم دیتا ہے ادھے حاکی نے تے جیدے آپڑی مرزی نال ٹو رہ گیا ادھے بات ہے مائیتا تو اندر سے مرکز نا علی نو منو نا ابو بکر نو من مرکز نبوت نبی بدر تو لائے کے غدیر تا دے ہر موقع تے نہیں دے سے ہمیں جاریاں میرے بعد دین دوار سالی ہے تے پھر سارا دین سمٹ کی امام حسین نے چاہتا اس لئے امام حسینہ کہ میں سر کٹا سکنا چونکہ میرے ہاتھ تھے جو اللہ دا ہاتھ تھے تشریح نہیں کیتی نا صرف پانچ بندے بولے یہ زید 83 ملکہ تے حکومت کی تھی پوسنو ہواری آنکھا میں توں امام حسین تو بیت نہ لائے تیرے جو اتنے ملک بیت کی تھی وہ سکیا میں حسین دی بیت نہ لائی نا حسین دا ہاتھ میرے ہاتھ تین میں نہ آئے من خلیفہ رسول کا ہی نہیں صدر چونکہ حسین دا ہاتھ اپنا نہیں نبی مجمع صحابہ مجمع جا کے آئی حسین و منی و آنا من الحسین حسین کے آئی نبی دا ہاتھ تھے حسین دا ہاتھ نہیں حسین دے ہاتھ تھے چھ نبی دا ہاتھ تھے تے نبی دے ہاتھ تھے کہیں دا ہاتھ توجہ نہیں کی تھی اللہ دا ہاتھ تھے حسین دے ہاتھ تھے چھ نبی دا ہاتھ تھے تے نبی دے ہاتھ تھے اللہ نہیں آکھا تیر میں مارے آئے اور نہیں کی تھی کہا اللہ کائنات تو اٹھا جملہ دے رہے ہیں اس سے لے حسین آکھے نانا امین محمد مصطفیٰ میرے نانے اللہ دا ہاتھ امانت دیتا یہ شیطان دی بیعت نہیں کرے سی میں سر کتا دے سا مگر شیطان دے ہاتھ دے اپنا ہاتھ نہیں راکھ سا رہا ملکاں دی جانے ہیں یہ کوئی طاقت دی جانے ہیں مولا باس دے علم تے جڑا پنجاب فریرہ غازی دا ہے پنجاب حسین دا آج بھی داس رہا ہے میرے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے اکبر دیں کے سجدہ تین کنڈا لگو انہیں تو دین تھا ٹھیکے دار بنے ہوتا تین سجدہ بولو انہوں سجدے چودی سے دین دی کھلی ہوئے بابا تیرے قاتل میں تماشے پہ مرے دے تین کنڈا لگو انہوں کو دو سور اس پہ سجدے انہوں نے اپنے سجدے رہا ہوا اور شیعہ سننے دین ساتھ مرہندی رہی ہے امام حسین جواب ہی نہیں دیتا میرے سائن سہی شاہ مقصود بادشاہ ہم جانے فرمیدے عشق توحید اچھ مست اتنا ہی ہوسائے سجدے چی فرمایا نے کون سقین ہے اس سے لے ماہ فضہ نہ دی لگیا منیائیں عشق توحید اچھے میرا بابا میں بابا مزید تکلیف نہ دے آتی رہی ہے بابا میں اوک ہی آئی ہے اس سے لے جلے پہنچا آنا نہیں کوئی نانا اکبر رہے آئے نانباز رہے یزید تھی فاویدہ جرنیل حارس بن مقیدہ وہ اداشالہی ہو جائے کسے شریف دی تھی تھے اوکھا ٹائم نہ آوے جڑا حسین دی دی تھی آئے عرب دے دستور دے مطابق اگر کئی شریف دی دین وہ سوال کرنا پاوے آتا اس سے ہم نے ہاتھ رکھ دیا دو ہے آت جدہ اس بچی سالتے رکھے پہدل فوج کو پوچھے آسے یہ کدہ اکلا مریون اللہ ڈٹھا نہیں وہ ظالم سپاہی پوچھے آئے تیرو کی لگ دا ہے بڑے مسکین جہاں 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 دی کھلی ہیں میروں پہ ہوئے میں باپ بینوں ملینہ چھو نہیں ہوں اس ظالم ہیں جہاں سے آئے جہاں چھوٹی بطول دیاں تلیاں زمینے چھو لگی ہیں میرے پتر تھوڑ جی آواز ہوتا ہے نہیں نہ سمجھ آئے کربہ نہیں کھولی گا اس دے سے آئے انہیں بچی خاک تر جان بھائی ہون سمجھ آؤ ایسی بلا تشوی مینر بکیا جی تیس لین شباہ ہون سمجھ آئے انہیں دو ہاتھ چھ رکھے اے دروے کے آدھی امار تلے اون تا دسا کتھے لتھائے ایک چٹی ڈاڑی آلہ شپائی گھوڑے تو لتھائے آدھا بچی میں دسا ان تینوں کئی نہیں دسنا اے ظالم کمانج تیر فت آدھا جی دے جی دے تیر منے او دائی تیرا غریب بابا آدھیا نہ پوچھا میرے اپڑاں تم پہلے تیر میرے بابے دا سینے جھ لگا ہے اوچھل سادمار کے آدھی ہے اکبر بھی رہا بابا کل ہاں پہ آمرین آئے جنن شرم آن دی او نرونے کرو اتنے ترکھا آئیے شامکسود امدانی فرمائن دے آن پیوڑ باستے او دری جگہ دی آئی ملی نائن جیویں ہاں جی کابے دا تواہو ستویں چکر تشبیر پوچھ دین مل دی کیوں نو آدھی اکیویں ملنا میرے ہاں چھوٹے تیر لب میں لگے آج اے مسلمان فتویں لائن دے او کیوں شبی بڑھائی نے آئے زل جناسی نے آلے تیر جمو پایا جدہ تیر چھکیا سکینہ پانچواری جھنی ہے آدھی اے نچیک تیر کلہ تیر نہیں میرے باب دا جگری باہر آگے بھلا انہیں جی رشیہ سنی امام مسائل دے آشک بیٹے مالک پانی موضہ تیر چیز آفا فرما ہے بڑا چاہ ریویت کچھ سید بیٹھا ہے بڑا چاہ ریویت آرے سادہ اجدہ دھی آئیے بڑا چاہ ریویت اجازت ترائیواری پوچھے آگے دو وَا شِمر و جالے سننا صدر ہی ڈاکٹر جی ترجمہ ہی کار چھوڑا آدھ اجدہ دھی آئیے شِمر جوتیاں سمیت قرآن تے چڑے آگا اوچھلے دریا دردہ اڑکے آدھیے چاہ جا پاس کل ہا پہا مریند مینو علی دی ازت تک سمیت دی پہو تکال تکال رکھیا ہے یار ایدہ ظالم قافر دیدھی نالے در سلوک نیولا کتے شِمر نے حقات سکینہ دیا زلفج رکھیا حقات نال زرب ماریس وات جڑے لگئے اتنی آئیت دریا دھر دوڑیے ماتم کار کے چاچنوا دیے نگران زینب نے آہ پر دیا دیا کوشنگی آئی مظلوم بھرارے ماتم آلی گالے جے شرم نہ کرو چاچے دا سارچا کے آدھیے بھاٹ شامی ماتم کار کے چاچے دا سارچا ماتم کار کے چاچے دا سارچا